بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اس سیگمنٹ سے اس کی تیم سے تو آپ سب واقف ہیں تو آج یہ پس منظر میں آپ کو کوئی ستارہ سیارہ سورت چاند نے نظر نہیں آرہا بلکہ کچھ سہرہ نما کچھ چیزیں نظر آرہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے خدمت میں تیم وہی ہے انوان وہی ہے قرآن اور سائنس سوال وہی ہے کہ اگر یہ موجزاتی کتاب نہیں ہے تو چودہ سو سال پہلے اس نے کیا بتایا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے صرف آسمان کے وسعتوں کا ہمیں نہیں بتایا صرف سمندر کی گہرائیوں کا نہیں بتایا اور بھی بہت کچھ قرآن کریم نے ایسا بتایا ہے جو کہ اس کتاب کے سچے ہونے کا مبولتا ثبوت ہے بلکہ آج کی جو داستان ہے داستان قرآن نے ایک انداز سے تو آج کی داستان تو حالیہ تاریخ کی ہے زیادہ پرانی بھی نہیں ہے اور اس کو دیکھ کر لوگوں کا کس طریقے سے دماغ تبدیل ہوا ہے ایک سچی کہانی بھی آئی ہے سو گویا سہر میں ہم بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے قصائص افطار میں ایک ایسی سیریز ہم نے کرانے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعہ آپ کی خدمت میں ہم ارز کر سکیں کہ کس طرح قرآن ایک مجزداتی آسمانی کتاب ہے بس میں موضوع پر آتا ہوں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور ظاہر ایک بڑا چیلنج جمالے لے بھی ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اور سمپلیفائے ہو کر ہو سکے پیش کریں آپ کی خدمت میں خواتین و حضرات اسی طرح کے جو بے شمار دلائل ہیں قرآن کریم کے مجزداتی کتاب ہونے کے حق میں ان میں سے ایک کیا ہے میں شاید جب اگلے جملہ کوئی تو آپ کو حیرانی ہوں کہ اس موضوع میں یہ کیا بات لیا ہے نہ یہ چاند کی بات ہے نہ سورج کی بات ہے نہ ستارے کی بات ہے انہی بے شمار دلائل میں سے ایک تگڑی دلیل ہے فیرون کی لاش ممی جسے کہتا ہے یعنی ممی کیا مطلب ارز کرتا ہوں تقریباً تین ساڑھ تین ادار سال ہو گئے اس واقعے کو واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے مصر میں فیرون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دلوانے کے لئے مصر سے نکلے راستے میں دریہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں آسا مارا آسا مارا تو بحر قلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر کے درمیان بننے والے عظیم راستے سے گزر گئے اور جب فیرون کی فوجوں نے اگر ہم آگے بڑھ سکیں جب فیرون کی افعاد نے اس سے خوشک رستے سے گزرنا چاہا تو اللہ تعالیل نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا یہ سب نے سنا ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فیرون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی لیکن فیرون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا ان کے مطابق اور بعد میں اپنی طبعی موت مارا تھا وہ آگے بڑھتے ہیں فاس فارڈ ہو کے آگے بڑھتے ہیں یہ قصہ ہے آج سے کوئی سو سال سے زیادہ ہوئے ہیں اس بات کو مصر ایجپٹ ایک علاقہ دریافت ہوا کنگز ویلی کہتے ہیں اسے کنگز ویلی ابھی مناظر بھی آ جائیں گے آپ کی سکرین پر کنگز ویلی کے تو کنگز ویلی میں کیا تھا یہاں مختلف قبروں میں فیرون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی ہنود شدہ لاشیں دریافت ہوئی کنگز ویلی سے یہ کنگز ویلی ہے یہ ایسی وادی ہے جس میں قدیم مصر کے لوگ اپنے فرائین کو اپنے فیرونوں کو دفناتے تھے فیرونوں کو دفناتے تھے کیا مطلب دلچسپ بات یہ ہے کہ فیرون کسی ایک آدمی کا نام نہیں تھا کہ یہ فیرون ہے یہ شاہان مصر مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہتے تھے چین کے بادشاہوں کو خاکان کہتے تھے روس کے بادشاہوں کو زار کہتے تھے روم کے بادشاہوں کو قیسر کہتے تھے ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے فیرون مصر کے بادشاہوں کو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور بھی فیرون تھا جو دریاں میں غرقوں کے مر گیا تھا اس کو ریمیسس ثانی ہے ریمیسس ٹو کہتے ہیں بارال تو حنود شدہ لاشیں مصر کی کینگز ویلی سے دریافت ہوئیں حنود شدہ لاشیں یعنی ممی ممی یعنی ایک محفوظ کردہ لاش ویسے اب تک دنیا میں جتنی بھی دریافت شدہ ممیز ہیں ان میں جو سب سے پرانی ہیں وہ چھے ازار سال پہلے کی ہے بائی دوئے تو باہر میں موضوع پر آ گیا تو جب یہاں سے لاشیں ملی ہیں ان سب کی آج سے سو سال سے زیادہ ہوا تو اس دریافت کے تقریباً اسی سال کے بعد یعنی سو سال سے زیادہ ہو گئے کہ لاشیں ملی ہیں سو سال سے بہت زیادہ ہو گئے اس کے بعد نائنٹین ایٹی ون میں یہ تو کل کی بات ہے نائنٹین ایٹی ون زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئے یہ تیس سال پرانی بات ہے نائنٹین ایٹی ون میں جب فیرون کی ممی خراب ہونے لگی وہ لاش خراب ہونے لگی اور لاش تھی مصر میں تو وہاں فرانس میں جو گورمنٹ آئی فرانس میں بھی اقتدار چینج ہوا فرنچ سوشلسٹ پریزنٹ آئے وہاں پر تو فرانس نے لیٹ ایٹیز میں ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ فیرون کی لاش اگر آپ ہمارے حوالے کر سکے تو کریں اب یہاں سے بڑا دلسلس واقعہ شروع ہو رہا ہے فرانس نے ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ لاش ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس پر کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس نے بھی کیے لاش خراب ہو رہی ہے تو اس کو مزید محفوظ بنانے کے عمل میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے فرانس نے ریکویسٹ کی ایجپٹ سے ہو سکتے آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہوں کہ اس کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے قرآن اور سائن سے تو ابھی جو اگلی انفرمیشن آئے گی وہ آپ کو حیران کر دے گی آپ کو ہلا دے گی فرانس نے ایجپٹ سے ریکویسٹ کی فیرون کی لاش فلائے کروا کے ایجپٹ سے فرانس لائی گئی آپ حیران ہوں گے آپ کچھ مناثر ابھی دیکھیں گے فرانس نے جیسے کوئی نہیں کوئی سٹیٹ لیول پہ اس کا استقبال کیا ایک طریقے سے یعنی جب فیرون کی لاش لائی جا رہی تھی فرانس تو فرانس کے صدر یہ اس تیارے میں لائی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے یہ کس کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے یہ فیرون کی لاش کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے وہاں کے افواج کے کمانڈوز فوجی دستوں نے سب نے فیرون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے کوئی عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے یہ مناظر ہے آگئی لاش اب یہ لاش مصر میں نہیں ہے اب یہ لاش آگئی ہے فرانس میں اب اس کے بعد فیرون کی ممی کو وہ ماہر ڈاکٹرز ٹیم کے حوالے کر دیا گیا کہ بھئی آپ اس کو دیکھئے اس پہ کچھ ایکسپریمنٹس کو کرنے وہ بھی کیجئے اور اس لاش کو مزید محفوظ بنائی ہے فرانس میں جس ٹیم کے حوالے کیا گیا اس کے سربراہ کا نام ہے ڈاکٹر مورس اب یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے ڈاکٹر مورس اب یہ ڈاکٹر مورس یہ ہے یہ ڈاکٹر مورس یہ سوچ رہے ہیں کہ فیرون کی موت کیسے ہوئی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر مورس نے دیکھا کہ فیرون کی جسم میں تو نمک کی باقیات ہیں تو نمک کی باقیات ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈوب کے مرائے ہیں سمندر میں پانی سمندر میں نمک ہوتا ہے نا تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈوب کے مرائے اور اس کی لاش کو سمندر سے نکالا گیا ہے لیکن یہ ڈاکٹر مورس کے ذہن میں اب ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ سمندر سے برامت اگر اس کی لاش ہوئی ہے اور ڈوب کے مرائے اگر تو یہ لاش اتنے سال ہو گئے تین ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے یہ لاش آج تک برقرار کیسے ہے گل سڑ کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ پریشان ہے ایک طرف لگ رہا ہے کہ سمندر میں ڈوب کے مرائے چونکہ جسم میں نمک ملائے دوسری طرف سوچ رہا ہے سمندر میں ڈوب کے مرائے تو لاش باقی رہی نہیں سکتی اس عالم میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتی اب یہ بس یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے میں نرز کیا یہ آج سے کوئی تقریباً پچاس سال پہلے کی بات ہو رہی ہے فیرون تین ہزار سال پہلے مرائے ڈاکٹر مورس اسی کشمہ کشمہ مبتلا ہے اب یہاں سے داستان کا ٹرننگ موڑا رہا ہے ڈاکٹر مورس اس کشمہ کشمہ مبتلا ہے کہ ان کی ایک ساتھی نے کان میں انہیں سرگوشی کی یہ عرب نیوز کا ایک آرٹیکل ہے میں اس کو ری پروڈیوز بھی کر رہا ہوں اب یہ آرٹیکل ابھی نہیں دکھاتے وہ ہم آپ آگے جا کے دکھائیں گے آپ کو لیکن میں صرف حوالہ دینے کے لئے ارز کر رہا ہوں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں اس آرٹیکل کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں میں نے آپ کو ایک ارز کر دیا ڈاکٹر مورس کے کان میں ایک ساتھی نے سرگوشی کی کہ زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے وہ جو ایک مذہب ہے نا اسلام جس کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں جن کی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں جو ان کے ایک رسول پر آئی تھی جسے محمد کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے سمندر میں ڈوب کے مرا ہے اب اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا اسے یقین نہیں آرہا کہتا ہے کہ یہ نام ممکن ہوئی نہیں سکتا آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی بات کیسے بتا سکتا ہے دیکھیں نا فیرون مرا ہے تقریباً تین ساڑھے دین ہزار سال پہلے ٹھیک ہے دیکھ لاش ملی ہے تقریباً دو سو سال پہلے اور لاش میں تحقیق ہو رہی ہے تقریباً پچاس سال پہلے تو یہ آج سے چودہ سو سال پہلے تو کسی کو یہ بھی نہیں پتاتا نا کہ فیرون مرا ہے لاش کہاں ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا ہے بات تو وہ اپنی ساتھی کی بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں لکھاؤ جو چودہ سو سال قرآن کی تابعی ہے یہ نہیں ہو سکتا ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایک اور ساتھی نے اس کو مزید حیران کر دیا وہ کیا کہتا ہے مسلمانوں کا قرآن صرف یہ نہیں بتا رہا کہ فیرون ڈوب کے مرائے ایک تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ یار اگر یہ ڈوب کے مرائے تو اب تک لاش باقی کیسے ڈوب کے نہیں مرائے تو لاش میں نمک کیسے تو اس کا تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کی قرآن میں لکھا ہے کہ ڈوب کے مرائے لیکن تم یہ بھی حیران ہونا کہ چلو جیسے بھی مرائے اگر ڈوب کے مرائے تو لاش اب تک برقرار کیسے ہیں تو میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فیرون کا جسم ڈوبنے کے بعد آج تک برقرار ہے اب یہ تو بالکل ہی انبیلی بل بات ہے نا یہ تو بالکل ہی یعنی یہ تو مانی نہیں جا سکتی نا یہ بات کہ ایک لاش جو اسے ملی ہے جو ساڑھے تین ازار سال پرانی ہے وہ سوچ رہے ہیں لاش باقی کیسے اور اس کو کوئی بتا رہے ہیں بایدن چودہ سو سال پہلے کتاب آئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کس کی لاش باقی رہے گی وہ نہیں مان رہے ہیں بات کہ یہ نہیں ہو سکتا اوہ بھائی اس وقت تو لاش ملنا دور کی بات ہے دنیا کے پاس اس بات تک کا ثبوت نہیں تھا بلکہ معلومات نہیں تھی کہ جو مصری ہیں یہ اپنے فیرونوں کی لاش کو ممی کرتے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں ڈاکٹر مورس ساری رات فیرون کی لاش کو دیکھتا رہا سوچتا رہا کہ جو اس کے ساتھی محقق نے اسے قرآن کے بارے میں بتایا تھا اب تک کیا ہے معاملہ کہ ڈاکٹر مورس ایک سوچ میں مبتلہ ہے اس کے سامنے ایک دعویٰ ہو گیا ہے اس نے اس دعویٰ پر ابھی دلیل مانگی ہے اس نے اس دعویٰ پر یہ کہا ہے کہ نہیں میں یہ یقین نہیں کر سکتا یہ ایسا ہو نہیں سکتا اب کیا یہ ڈاکٹر مورس آگے جا کے خود قرآن کریم کھول کے دیکھیں گا کس میں ہے یا نہیں اس بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا اور واقعی قرآن میں کیا ایسا کچھ لکھا ہے کیا جو اس کو اس کی ساتھی نے بتایا تھا اگر قرآن میں لکھا ہے تو کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے صاف الفاظ میں لکھا ہے یا چھپے الفاظ میں لکھا ہے اور ڈاکٹر مورس اگر ایک کتاب کھولے گا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچے گا وہ اپنے ساتھی سے کہے گا کہ تم نے غلط کہا تھا قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا یا اگر واقعی قرآن میں لکھا ہے ڈاکٹر مورس کا کہہ رد دے مل ہوگا اب یہ سارے سوالات ہیں ان کے جوابات کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی